ڈیر سٹوڈنٹ مائی نیمی سجاد علیشہ آج ہم کلاس ٹینت بائیالوجی چپٹن نمبر ٹویل کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول کا جو ٹاپک ہے انڈوکرائن سسٹم اس کو تفصیلن ڈسکس کریں گے انڈوکرائن سسٹم کو ہم تھوڑا بہت پہلے بھی ڈسکس کر چکے انڈوکرائن سسٹم جو کہ ہماری باڈی میں کیمیکل کوارڈینیشن کرتا ہے انڈوکرائن سسٹم میں مختلف قسم کے انڈوکرائن گلینڈز ہیں جو کہ اپنے اپنے کیا کرتے ہیں ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں مختلف قسم کے فیزیالوجیکل پروسس کے لئے انڈوکرائن جو ہے سسٹم ہے اس کو تفصیلن پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سے گلینڈز کی جو ٹائپ میں اس کو پڑھتے ہیں تو گلینڈز کی میں دو ٹائپ ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ایکزوکرائن گلینڈ اور دوسری کو ہم کیا کہتے ہیں انڈوکرائن گلینٹ ایکزوکرائن گلینٹ کو ہم ڈکٹڈ گلینٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جتنی بھی ایکزوکرائن گلینٹ ہوتی ہیں اس سے کیا نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈکٹس جس کو ہم نالیا بھی کہہ سکتے ہیں ٹیوبز بھی کہہ سکتے ہیں تو ایکزوکرائن گلینٹ سے کیا نکلتی ہیں ڈکٹس نکلتی ہیں اور ایکزوکرائن کے اندر جو کیا ہوتی ہے سیکریشن بن دی ہے تو وہ سیکریشن کس کے ذریعے سیکریٹ ہوتی ہے انڈکٹس کے ذریعے سیکریٹ ہوتی ہے ہمارے باڈی میں مختلف قسم کے کیا اگزوکرائن گلینڈز ہیں جس طرح ہمارے باڈی میں جو ڈائیجیسٹو گلینڈز ہیں ڈائیجیسٹو گلینڈز جس میں کیا آتا ہے لیور آتا ہے پینکریس آتا ہے سلائیوری گلینڈز آتے ہیں اس کے علاوہ سکین گلینڈز ہیں جس میں sweat glands آتے ہیں اور سے basiers glands آتے ہیں تو یہ جتنی بھی کیا ہے exokrine glands ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی جس secretion ہوتی ہے ducts کے ذریعے secret ہوتی ہے جس طرح pancreas pancreas کے اندر ایک juice بنتا ہے جس کو ہم pancreatic juice کہتے ہیں جو کہ digestion میں مدد دیتا ہے تو یہ جو pancreatic juice ہے یہ pancreatic ducts کے ذریعے pancreas سے release ہوتا ہے اس طرح لیور سے کیا ہوتا ہے vile secret ہوتا ہے تو vile کس کے ذریعے نکلتا ہے بائل ڈکٹ کے ذریعے نکلتا ہے اس طرح سیلائیوری گلینڈ میں بھی ہے اور سویڈ گلینڈ جس سے کیا نکلتا ہے پسینہ نکلتا ہے تو وہ بھی اگزوکرائن ہے اور اس طرح سیبیشیس گلینڈ جو ہمارے سکین میں ہوتے ہیں اس سے کیا نکلتا ہے سیبم نکلتا ہے جو ایک آئیلی میٹیریل ہے تو یہ تمام یہتنے بھی گلینڈز ہیں اس کو ہم کہا کہتے ہیں اگزوکرائن گلینڈ اس کے علاوہ جو سیکنڈ ٹائپ ہے اس کو ہم کہا کہتے ہیں انڈوکرائن گلینڈ تو انڈوکرائن گلینڈ بھی ہماری باڈی میں مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں اور یہ سارے جتنے بھی انڈوکرائن گلینڈز ہیں اپنے مخصوص قسم کے ہرمونز ہیں اس کو سیکریٹ کرتے ہیں مختلف قسم کے فیزیولوجیکل پروسس کے لیے جس کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے تو جو انڈوکرائن گلینڈز ہوتے ہیں دراصل کیا ہوتے ہیں کہ وہ جو اپنے ہرمونز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ڈائریکٹلی بلڈ میں ریلیز کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ڈکٹ نہیں ہوتی اس لئے ہم انڈوکرائن گلینڈز کو ڈکٹ لیس گلینڈز بھی کہتے ہیں تو انڈوکرائن سیسٹم میں ہم فرسٹ جو پڑھیں گے اس کو ہم کہا کہتے ہیں پچوٹری گلینڈ پچوٹری گلینڈ جو کہ کیا ہوتا ہے ایک ماسٹر گلینڈ ہے اور ہم اس کو پڑھ چکے ہیں کہ یہ کہاں پہ پایا جاتا ہے یہ ہائپو تیلیمس کے ساتھ اٹیش ہوتا ہے یہ بلکل پی شیپٹ ہوتا ہے اس کو ماسٹر گلینڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے جو ہرمونز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور جتنے بھی گلینڈز ہیں اس کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بھی پھر اپنے ہرمونز سیکریٹ کرتے ہیں دراصل اگر ہم دیکھیں یہ جو پچوٹری گلینڈ ہوتا ہے اس کے مین کیا ہوتے ہیں ٹو لوبز ہوتے ہیں ایک اور لوب بھی ہوتا ہے لیکن مین جو ہے اس کے کیا ہے ٹو لوبز ہے ایک کو ہم کہتے ہیں پوسٹیریر لوب جو کہ باڈی کے پوسٹیریر سائٹ پہ پائے جاتا ہے اور ایک یہ ہے انٹیریر لوب جو کہ باڈی کے انٹیریر سائٹ پہ پائے جاتا ہے ایک اس میں میڈیم لوب بھی پائے جاتا ہے ٹھیک ہے جو سمالر سائز کا ہوتا ہے تو یہ دونوں قسم کے جو کیا ہے لوبز ہیں یہ اپنے مخصوص قسم کے کیا ہے ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں اور اپنا اپنا فنکشن کرتے ہیں تو یہاں پر ہم فرسٹ افعال انٹیریل لوپ کے جو ہارمون ہے اس کو پڑھتے ہیں تو انٹیریل لوپ سے دو قسم کے کیا ہے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں اس میں کیا ہے ایک تو سومیٹر ٹرافک ہارمون ہے جس کو ہم گروت ہارمون کہتے ہیں اور دوسرا کیا ہے تائرائٹ سٹیمولیٹنگ ہارمون تو یہ جو کیا ہے جس کو ہم growth hormone بھی کہتے ہیں یہ ہماری باڑی میں کیا کرتے ہیں growth کو promote کرتا ہے اگر یہ کیا ہے کم secret ہو growing age کے دوران تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو growth کی rate ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے decrease ہوتی ہے کم ہوتی ہے اور اس condition ہوں آپ کہتے ہیں dwarfism dwarfism condition جس میں ہماری قد کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر یہ hormones دیکھیں زیادہ سی create ہو ٹھیک ہے تو اس دوران کیا ہوتا ہے it leads to gigantism مطلب اس میں پھر کیا ہوتا ہے very tall and overweight تو ہم بہت اپنی نارمل اس سے ڈالنے سے زیادہ tall ہوتے ہیں اگر یہ جو somatrophic hormone ہے جس کو ہم somatrophin بھی کہتے ہیں یہ اگر growing age کے بعد بھی زیادہ سی create ہو تو اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو اکثر internal organs ہیں اور body extremist ہیں جس میں ہمارے کیا ہوتے ہاتھ پہ انگلیاں آتی ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں grow large وہ بہت زیادہ کیا کرتے ہیں grow کرتے ہیں اور اس condition ہم کہا کہتے ہیں acrome gally اور اس سے جو پتنے پرسن ہوتا ہے جس میں acrome gally کی condition ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے hands بھی large ہوتے ہیں feet بھی large ہوتی ہے اور اس کے جو جابون ہوتی ہے وہ بھی large ہوتی ہے اچھا stimulating hormone نام سے زائر ہے کہ یہ جو hormone ہے یہ thyroid gland کو stimulate کرتا ہے کہ وہ اپنے hormones کو secret کریں تو thyroid stimulating hormone کا main function ہے وہ کیا ہے it stimulates thyroid gland to secret its hormone اس کے علاوہ anterior lobe سے اور hormone secret جس gonadotrafic hormones ہے جو کہ کیا کرتے ہیں follicle stimulation کرتے ہیں ہم اس کو follicle stimulating hormone بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ adrenal carter traffic hormones ہے تو اس کا بھی اپنا function ہے anterior gland میں اس کے علاوہ posterior lobe سے بھی دو قسم کے hormones secret ہوتے ہیں ایک یہاں پر فرق جانے کہ یہاں پر anterior lobe کے hormones ہیں وہ کہاں پہ بنتے ہیں anterior lobe میں ہی بنتے ہیں وہ وہ سے secret ہوتے ہیں لیکن جو posterior lobe کے hormones ہیں جس میں کیا تا ہے ویس پیسین ہے انٹی بنتے ہیں اور وہاں سے travel کرتے ہیں جان کے راسے کہاں پہ آتے ہیں یہاں پر posterior lobe میں وہاں پر store ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر بات میں کیا ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور اپنا فنکشن کرتے ہیں تو یہاں پر ہم پڑھ سکتے ہیں the posterior lobe of store and secret two type of hormones ایک اس میں کیا ہے ویس پریسین جس کو کہتے ہیں anti ڈیویوٹک ہرمون ڈی ایک سیکن ڈیویوٹک کیا ہے oxytocin یہ دونوں قسم کے جو ہرمون ہے یہ کہ یہ کہاں پہ produce ہوتے ہیں یا کس کے ذر یہ produce ہوتے ہیں by hypotelemus hypotelemus جس کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیا ہے four brain کا last part ہے تو اب ہم پہلے کونس ہرمون کو ڈسکس کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ویس آپ پریس یا anti ڈیویوٹک ہرمون تو دیکھیں یہ جو anti ڈیویوٹک ہرمون ہے اس کا main function کیا ہے کہ یہ body میں water کی concentration ہے اس کو regulate کرتا ہے فرض کر ہے اگر ہماری body water کی کمی ہے یا water کی concentration کم ہے تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ یہ ADH ہوتا ہے anti ڈیویوٹک hormones ہوتی وہ زیادہ secret ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ water کی absorption ہے نیفرون سے کٹنی سے اس کو تیز کرتا ہے اور اس water کو کہاں پہ لے کے آتا ہے blood میں مطلب ہے ہماری body میں ٹھیک ہے تو اس دوران anti ڈیویوٹک hormones کم یا نہیں secret ہوتا ٹھیک ہے تو main anti ڈیویوٹک hormones کا function ہے وہ کیا ہے body میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اکثر ہم نے دیکھا کہ جب بہت زیادہ sweating ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کی ہوتا ہے کہ ہماری body میں پانی کی کمی آج جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس دوران کی ہوتا ہے ہماری body میں بہت زیادہ anti ڈیویوٹک hormones secret ہوتے ہیں تاکہ ہمارے body میں پانی کمی کو پورا کر سکے تو جو anti ڈیویوٹک ہرمون جب secret ہوتے ہیں blood کے ذریعہ آتے کی ڈیویوٹی وہاں پر نیفرون میں کیا کرتے ہیں کہ water کی reabsorption کو تیز کرتے ہیں کی ڈیویوٹی سے دوبارہ جو ہے یا نیفرون سے دوبارہ جو water کو ری require amount مطلب اگر پیچھوٹی gland اس ہرمون کو require amount میں کیا کریں secret نہ کریں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک بیماری ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں diabetes insipidus تو diabetes insipidus میں دراصل کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ urine آتا ہے پیش راب آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ ہوتی ہے ہمارے urine ہوتی ہے اس میں water کی concentration زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ urine ہمیں آتا ہے اکثر جو old ages میں یہ problem زیادہ ہوتے ہیں اور رات کو بہت زیادہ پیش آتا ہے تو اس condition کا آپ کہتے ہیں diabetes insipidus اچھا next hormon ہے oxytocin ہے تو oxytocin کا جو main function ہے وہ کیا ہے it stimulates the contraction of uterus in mother for child birth uterus کیا ہوتی ہے بچہ دانی ہوتی ہے جہاں پر embryo develop ہوتا ہے تو جب child کی پیدائش ہوتی ہے تو اس دوران کیا ہوتا ہے oxytocin جو ہوتا ہے وہ uterus کے wall ہوتے اس کی ہوتے ہے بچے پیدائش ہوتی ہے وہ آسانی سے ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ جو ہرمون ہے یہ کیا کرتا ہے necessary for the ejection of milk from breast مطلب breast سے milk کا ejection ہے نکل ہے اس کے لئے بھی ضروری ہے تو یہ ہم نے پیشوٹ ریکلین جو کے ماسٹر گلین ہے اس کے دونوں لوب اور اس کے جو ہرمون ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کی ہے اچھا یہاں پہ جو گلین ہے دیکھیں انڈوکرائن سیٹم میں اس کو کیا کہ جائے تائیرائیڈ گلین تو تائیرائیڈ گلین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو سٹرکشل دکھائی گئی ہے یہ دراصل کیا ہے سانس کی نالی ہے یہ لیرنگ سے اپر پارٹ ہے تو یہ تائیرائیڈ گلین ہوتی ہے اگر ہم ترکیا کو انٹیریئر سائیڈ سے دیکھیں تو یہ تائیرائیڈ گلین بلکل انٹیریئر سائیڈ پہ یوں پائی جاتی ہے تائیرائیڈ گلین سے من جو ہرمون نکلتے ہیں ایک تو اس میں کیا ہے تائیر ایک سین ہے اور سیکنڈ کیا ہے کالسیٹو نین ہے ان دونوں کے ہرمون کے اپنے اپنے فنکشن ہے یہ تائیر ایک سین ہے اس کی پروڈکشن کے لیے آئیوڈین بہت ضروری ہوتی ہے اگر خدا نا خواستہ باڈی میں آئیوڈین کی کمی ہماری جو نیک ہوتی ہے وہ اوبر آتی ہے کیونکہ تائیر آئیوڈ گلین ان لارج ہو جاتا ہے اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں گولٹر تو تائیر ایک سین کا جو بیسک فنکشن ہے وہ کیا ہے مطلب تائیر ایک ایک سین کیا کرتا ہے کہ فوڈ کی ایک سین کرتا ہے آکسیڈیشن ہوگی انرجی ریلیز ہوگی تو اس کے وجہ سے ہمارے باڈی کی گروت ہوگی اب اگر یہ کیا ہو کم ریلیز ہو تو اس ایک کنڈیشن پروڈیوز ہوتی ہوتی ہے ہائیپو تائیرائیڈیزم ہائیپو تائیرائیڈیزم is caused by under production of تائیر مطلب جب تائیریکسین کیا ہو کم پروڈیوز ہو تو اس کے مطلب سیمٹمز کیا ہوتے ہیں it is characterized by low energy production in the body تو body میں زاری باتیں پھر کیا ہوتا ہے تائیریکسین کم پروڈیوز ہوتا ہے تو energy کم پروڈیوز ہوتی ہے and showing down the heart beat مطلب slowing down the heart beat اور heart beat پھر زاری باتیں کہ slow ہو جاتی ہے تو یہ جب دونوں condition ہو normally تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ hypothyroidism ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے tirexin کی production low سکتی ہے second جو ہے اس کو کہتے ہیں hyperthyroidism hyperthyroidism میں کیا ہوتا ہے اس کا ulde ہے جب tirexin آپ normal concentration سے زیادہ release ہماری بڈی میں انرجی زیادہ produce ہوتی کیونکہ oxidation زیادہ ہوتی ہے اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے increased heart beat heart beat ہماری تیز ہوتی ہے frequent sweating ہوتی پسینہ زیادہ ہوتی shivering of hand ہمارے ہاتھ ہوتے تر تر آتے ہیں تو یہ condition ہے وہ کیا ہے hyperthyroidism کی ہے tyroid جو level of calcium iron in blood and promotes the absorption of calcium iron from blood into the bone مطلب blood سے calcium کو لے کے آتا ہے اضارت کرواتا ہے کہاں پہ bones میں اس کے بعد تھرڈ جو ہیں یہ جو gland ہم کہتے ہیں پیرا tyroid gland پیرا tyroid gland بھی کہاں پہ جاتا ہے ٹریکیا کے اوپر لیکن اگر ہم اس کو posterior side سے دیکھیں تو posterior side سے یہ کیا ہوتا ہے یہ پیرا tyroid gland پایا جاتا ہے بلکل tyroid glands کے اوپر اور یہ four in number ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پیرا tyroid gland پیرا tyroid gland سے دراصل کیا ریلیز ہوتا ہے پیرا تار مون جو ایک ایمپارٹنٹ ہرمون ہے تو آپ اس میں دیکھیں مطلہ یہاں سے کیا نکلتا ہے ایک ہرمون جس ہم کہتے ہیں پیرا تار مون کیا کرتے ہیں مطلہ بلڈ میں کیا کرتے ہیں کلشیم کو بڑھاتا ہے اب اگر کیا ہو اگر پیرا تار مون زیادہ ریلیز ہو مور دین نارمل کیلشیم سار فرم بون ایڈی تو بلڈ تو مطلب بون سے زیادہ کیلشیم نکلتے ہیں اور بلڈ میں آتے ہیں تو جب یہ اس طرح ہوتا ہے تو بلڈ بلڈ ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ بون کیلشیم ضروری ہے تو اگر اس میں کیا ہو کیلشیم اس سے زیادہ نکلے اور ترمون کم پروڈیوز ہو کم ریلیز ہو تو پھر کیا ہوتا ہے بلڈ کیلشیم لیول فال تو بلڈ کا کیلشیم لیول ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں فال ہو جاتے ہیں it leads to tetany tetany a condition ہے جس میں ہمارے muscle effect ہوتے ہیں تو اس میں muscle کا سکڑنا sudden اس کی جو مومنٹ ہیں خود بخود involuntary اس کو ہم کہتے ہیں tetany condition کہتے ہیں اس کے بعد یہ شوئے next جو adrenal glands adrenal glands کہا پر پائے جاتا ہے یہ بلکل kidney کے اوپر پائے جاتا ہے kidney آپ پڑھ چکے ہیں دو left side right side پہ دونوں kidneys کے اوپر adrenal gland پائے جاتا ہے جس طرح کیڈنی میں پڑھ چکے ہیں اس کے دو پارٹ ہوتے آؤٹر پارٹ کو ہم cortex کہتے ہیں اور inner کو medulla کہتے ہیں تو اس طرح adrenal gland ہوتا ہے اس کے دونوں قسم کے پارٹ ہیں اس سے ہرمون س ہوتے ہیں ہم فرسٹ آف آل یہ ہم پار adrenal medulla کی جو ہرمون اس کو ڈس کس کرتے ہیں تو adrenal medulla سے ایک جو important ہرمون س ہوتے ہوتے اس کو کہتے ہیں Adrenaline Adrenaline جس کو ہم emergency ہرمون بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری body کو emergency situation کے دوران deal کرتا ہے اس کو کنٹرول کرتے اس کو تیار کرتا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے Adrenal medulla secret hormone called Adrenaline It is in response to stress مطلعہ stress یا کوئی emergency situation جب ہوتی ہے It prepare our body to overcome the emergency situation تو اس emergency situation stress سے نکلنے کے لئے ہرمون رول آدھا کرتا ہے Therefore also term ہوتی ہے fear یا خوف ہوتا یا حصہ ہوتا ہے تو اس دوران کیا ہو جاتی ہے heart beat تیز ہو جاتی ہے blood pressure بھی increase ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ blood کی سپلائی ہے limbs کو تیز ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ blood flow جو alimentary کنال مطلب digest اس کی طرف سکین کی طرف کم فیس an emergency situation ٹھیک ہے تو یہ ساری situations کیوں ہوتی ہے یہ adrenal glands اس کو کیا کرتا ہے ڈیل کرتے ہے اکثر آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جب کیا ہوتی ہے tension ہوتی اور اس دوران ہم urination کرتے بھی شعب کرتے تو اسے ایک مخصوص قسم کی بو آتی ہے تو یہ بو کیوں آتی ہے یہ بد آرڈر ہوتی ہے یہ adrenaline hormones کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ tension میں یہ کیا ہوتا ہے release ہوتا ہے اچھا اس کے بعد next adrenal cortex اسے بھی ایک hormone release ہوتی ہے ٹھیک ہے جس ہم کہتے ہیں corticosteroids کیا کہتے ہیں corticosteroids تو آپ دیکھ اس میں the adrenal corticosteroids many hormones called corticosteroids which maintain the balance of salts and water in the blood تو یہ جو کیا ہے corticosteroids کیا ہے کہ blood میں salt اور water کی concentration کو maintain رکھتا ہے اس کے بعد next جو کیا ہے گلینڈ ہے اس کو کیا گیا ہے پینکریاس تو پینکریاس بھی کیا ہے ایک گلینڈ ہے پینکریاس دراصل اس میں دونوں گلینڈ پائے جاتے ہیں اس کے کچھ جو پارٹ ہے وہ کیا ہے ایک زوکرائن ہے اور اس کے جو کیا ہے کچھ پارٹ سے وہ کیا ہے اینڈو کرائن ہے من جو اس کے پارٹ سے وہ کیا ہے ایک زوکرائن یہ جو آپ کو یہ جگہ دیکھ رہے یہ سارے یہ جو پینکریارٹک جوس ہے یہ پھر پینکریارٹک ڈکٹ کے ذریعے آتی ہے سمار انٹسٹائن میں اور وہ فوڈ کی ڈائیجیشن میں مدد دیتی ہے تو یہ پینکریارٹک جوس کا بننا ہے اور پینکریارٹک ڈکٹ کے ذریعے جو ریلیز ہونا ہے یہ سارا پروسس ہے یہ کس کا ہے اس کا جو اگزو کرائن پورشن ہے کیونکہ اگزو کرائن گلینڈ کا ہم نے پڑھ لیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو سیکریشن ہوتی ہیں کس کے ذریعے ڈکٹ کے ذریعے نالیوں کے ذریعے سیکریٹ ہوتی ہے اچھے اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگ پیچیز پارس دیکھ رہے یہ دراصل کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئیلٹس آف لینگر ہنس پتہ پار یہ جو پارس ہے یہ پارس پینکریس کے کیا ہے کیونکہ اس سے سیکریشن نکلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے پینکریات کے ذریعے ریلیز نہیں ہوتی بلکہ وہ ڈائریک لی بلیڈ میں ایبزورب ہوتی ہے اور پھر بلڈ کے ذریعے ٹریول کرتی ہے اور بارڈی میں اپنا فنکشن آدھا کرتی ہے تو اب یہاں پر ہم اس کا جو انڈوکرائن لکلیس گلینڈ ہے سیسٹم میں ہم پڑھیں گے تو انڈوکرائن جو اس کا پارٹ ہے دو قسم کے ہارمونز سیکریٹ ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں انسولین اور دوسرے کو کہتے ہیں گلوکرائن انسولین دراصل کیا کرتا ہے کہ ہمارے جو بلڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو گلائکوزن میں کنورٹ کر کہاں پہ سٹور کرواتا ہے لیور میں سٹور کرواتا ہے اور گلوکرائن کیا کرتے گلوکرائن کا مین فنکشن ہے وہ کیا کرتا ہے کہ لیور میں جو سٹور گلائکوزن ہوتی ہے اس کو گلوکوز میں کنورٹ کرتا ہے اور کہاں پہ لے کھاتا ہے بلڈ میں تو یہ دونوں اپنا اولٹ کام کرتے ہیں انسولین کیا کرتا ہے بلڈ میں جو کیا ہوتی گلوکوز لے کے آتا ہے بلڈ میں لے کے آتا ہے اچھے یہاں پہ دیکھیں اگر پینکریس یا ایس اپلینگر ہینس جو اگر جو نارمل ایماؤن اف انسولین سیکریٹ نہ کرے بلڈ میں اگر انسولین کی کمی ہو جائے ایک بیماری پروڈیس ہوتی جس کہتے ہیں ڈائیابیٹس کیونکہ وہ انسولین کی کمی کی واجہ سے یا نہ ہونے کی واجہ سے گلائی کوجن میں کنورٹ اور سٹور نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے ہمارے جو بلڈ میں شگر کی کنسنٹریشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو آپ کیا کہتے ہیں دائیابیٹس میلیٹس پرسن بیڈ ڈائیابیٹس ہیو لاؤس باڈی ویٹ مطلب ایک تو اس کا کیا ہوتا ہے باڈی ویٹ لاؤس ہو جاتا ہے ویکننگ آف مسل ہو جاتی ہے تکاوٹ سی لیتی ہے تو اس ساری ساری جو کنڈیشن ہی کی چیز کی ہے ڈائیابیٹس میلیٹس آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ میل کے اندر جو سیکس آرگن اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹیز کہتے ہیں اور فیمیل کے اندر جو سیکس آرگن اس کو ہم کہتے ہیں آوریز تو یہ جو کیا ہے ٹیسٹیز اور آوریز یہ دراصل کیا ہے انڈوکرائن گلینڈز اسے اپنے اپنے ہرمون سیکریٹ ہوتے ہیں اور یہ اپنا اپنا فنکشن ادا کرتے ہیں تو یہاں پر ہم پہلے ٹیسٹیز کو پڑھتے ہیں ٹیسٹیز جس سے کیا نکلتی ہے ایک تو یہ گیمیڈز پروڈیوس کرتے ہیں گیمیڈز میڈز سپنگ پروڈیوس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہے کہ یہ ایک محسوس قسم کی ہارمون جس کو آپ کہا کہتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون اس کو کہا کرتے ہیں سیکریٹ کرتے ہیں تو یہ جو ٹیسٹیز ٹیسٹیرون ہے دراصل یہ کیا کرتے ہیں میل کے اندر میل کے جو سیکنڈری سیکس کریکٹرز ہیں اس کو ڈیویلپ کرتے ہیں جس طرح گروت آف ہیر آن فیس مطلب ہے کہ فیس پہ جو موچے اور داڑی نکل آتی ہے اور اس طرح آواز کا جو باریپن ہے ٹیسٹیرون اور ٹیسٹیرون میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہرمون ہے جو کہ کہاں سے نکلتا ہے ٹیسٹیز سے نکلتا ہے اور ٹیسٹیز کیا ہے میل سیکس آرگنز ہے اس کے بعد کیا ہے اور جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ کہاں پہ ہوتی ہے فیمل کے اندر ہوتی فیمل کے سیکس آرگنز ہیں تو اس کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں اس میں ایک ہرمون ہے دوسرا کیا ہے پروجسٹرون یہ دونوں قسم کے جو ہرمون ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ فیمل کے اندر جو کیا ہوتے ہیں اس کے فیمل سیکنٹری کریکٹر ہوتے ہیں اس کو ڈیویلپ کراتے ہیں یا ڈیویلپ کرتے ہیں جس طرح ڈیویلپ منٹ آپ بریسٹ دیگے فیمل میں جو کیا زریعہ ہوتی یا کس کی کنٹرول میں ہوتی ہے یہ جو دو ہرمون میں آپ کو بتا چکا ہوں ایسٹروجین اور پروجسٹرون یہ دونوں کیا کرتے ہیں یہ جتنے بھی فیمل کے سیکنڈری سیکس کریکٹر ہیں اس کو ڈیویلپ کرتا ہے